کہتے ہیں کہ ریکارڈز بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں کبھی ایک ریکارڈ کو ٹوٹنے کے لیے سالوں کبھی دیایاں لگ جاتی ہیں لیکن آج ایسا نہیں ہوا ایک ہی دن میں دو بڑے ریکارڈ ٹوٹے ہیں اور اب یہ ریکارڈ سال بعد ٹوٹیں گے سالوں بعد یا دیایاں بعد یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن آج کی تاریخ میں ان ریکارڈز کی بڑی اہمیت ہے جن میں ڈبل سنچری اور ٹرپل سنچری کے تیز ترین جو ریکارڈ ہیں وہ آج ٹوٹے ہیں اس کی تفصیل میں پہلے جاتے ہیں پہلے ریکارڈ کی بات کرتے ہیں جو کہ نیزیلینڈ کی ڈومیسٹک ونڈے کرکٹ میں ٹوٹا ہے جو کہ لسٹ اے یعنی کہ ایک روزہ میچس کی تاریخ کی تیز ترین ڈبل سنچری ہے اور جس کلاری نے یہ ریکارڈ کیا ہے اور اس کا نام ہے چیڈ باس جو کہ اپنی ٹیم یعنی کہ نیزیلینڈ کے لیے چھے ونڈے اور گیارہ ٹی ٹوٹی انٹرنیشنل میچس کھیل چکا ہے اور انٹرنیشنل لیول پر ان کی کارکردگی دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ دنیا کی تیز ترین ڈبل سنچری کا ریکارڈ اپنے نام کر لے گا اگر ان کا ونڈے کریئر دیکھیں چھے میچس میں نائٹی نائن رنڈز ہیں اکاون بیسٹ سکور ہے ساڑھے سولہ کی ایوریج ہے اور ایٹی تھری کا سٹرائک ریڈ ہے جو کہ بڑی پرفارمس ہرگز نہیں ہے اس طرح گیارہ ٹی ٹوٹی انٹرنیشنل میچس میں ان کا سٹرائک ریڈ ایک سو بیس سے نیچے ہے صرف ایک ففٹی ہے سترہ کی ایوریج ہے لیکن اس کھلاری نے ریکارڈ کیا ہے تیز ترین ڈبل سنچری کا اور دو ہزار تائیس میں تمام میچس کے لئے تھے نیوزیلینڈ کے لئے اور روان سال ابھی تک وہ نیوزیلینڈ کے لئے کوئی انٹرنیشنل میچ بھی نہیں کھیل سکے ہیں اور اگر ان کی بات کریں تو مجموعی طور پر ڈبل سنچری مکمل کرنے کے لئے چیٹ بوس نے صرف ایک سو تین گیندوں کا سہارا لیا اور یہ ایک وارڈ ریکارڈ کیا اس سے پہلے جو وارڈ ریکارڈ تھا وہ زیادہ سے زیادہ ایک سو چودہ گیندوں پر ڈبل سنچری مکمل ہوئی تھی اور یہ ریکارڈ مشترکہ طور پر اسٹلوی ٹیم کے ڈریویس ہیڈ اور نارینڈ جگہ دیسن کے پاس تھا جنہوں نے ایک سو چودہ گیندے کھیل کر ونڈے فارمیٹ کی ڈبل سنچری مکمل کی تھی اب یہ ریکارڈ چیٹ بوس کے پاس آگیا ہے اور اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ چیٹ بوس نے اس انیکس میں مجموعی طور پر دو سو پانچ رنز کیے جس میں سات چھکے اور ستائیس چوکے شامل تھے جس کے وجہ سے ان کی ٹیم نو وکٹو کے نخصان پر تین سو تیر تالیس رنز کا بڑا مجموعہ بنانے میں کامیاب رہی برحالہ اب یہ ریکارڈ ہے تیز ترین ڈبل سنچری کا بیٹنگ میں اور دوسری جانب ایک ریکارڈ ٹوٹا ہے ٹیسٹ فارمیٹ میں وہ ہے وکٹو کی تیز ترین ڈبل سنچری جو کہ ساؤت افریقہ کے کگیسو ربادہ نے یہ ریکارڈ توڑا ہے گیندوں کے اعتبار سے اور یہ ریکارڈ تھا پاکستان کے سابق فاس بولر اور کیپٹن وکار یونس کے پاس کگیسو ربادہ نے مجموعی طور پر پینسٹ ٹیسٹ میچز کیلے جس میں گیارہ ہزار آٹھ سو سترہ گیندوں پر انہوں نے وکٹو کی ٹرپل سنچری مکمل کی جب وہ بنگلہ دیش کی انہیس کے دوران تین وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے اس سے پہلے وکار یونس نے مجموعی طور پر تین سو جو وکٹیں مکمل کی تھی اس کے لیے بارہ ہزار چھ سو دو گیندیں پھینکی تھی یعنی کہ کگیسو ربادہ نے ان کے مقابلے میں سات سو پچاسی کم گیندیں کرا کر تین سو وکٹیں مکمل کی ہیں اگر اس لیہ سے دیکھا جائے تو مجموعی طور پر یہ تو فاس بولنگ کے اعتبار سے لیکن میچس کے اعتبار سے دیکھا جائے گیندوں کے اعتبار سے تو کگیسو ربادہ سب سے آگے ہیں میچس کے اعتبار سے جو تیز رنڈ ٹریپل سنچری ہے ٹسٹ فارمیٹ میں وکٹو کی وہ بھارت کے روی چندرن اشون کے پاس ہے جس نے چون ٹسٹ میچ کھیل کر یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا یعنی کہ تین سو وکٹیں مکمل کی تھی ڈینس لیلی نے چھپن جبکہ موتیا مرلی درن نے اٹھاون ٹسٹ میچ کھیل کر تین سو وکٹیں مکمل کی تھی تو دنیا میں یہ تین ہی بولر ہیں جنہوں نے ساٹھ سے کم میچس کھیل کر تین سو ٹسٹ وکٹیں مکمل کی اور کگیسو ربادہ نے جہاں تیز ترین تین سو وکٹوں کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا وہاں وہ ساؤت افریقہ کے چھٹے کھلاری بن گئے ہیں جنہیں ٹسٹ کرکیٹ میں تین سو وکٹیں حاصل کرنے کا احزاز حاصل ہوا اس سے پہلے جو کھلاری تھے ان میں ڈیل سٹین نے سب سے زیادہ چار سو وکٹیں حاصل کی ہیں شان پولاک نے چار سو اکیس مکہہ انٹینی نے تین سو نوے ایلنڈولن نے تین سو تیس اور مورن مورکل نے تین سو نو وکٹیں حاصل کی تھی